بسم اللہ الرحمن الرحیم اپلوڈ کی تھی جس میں ہم نے جانوروں کے پرانے سال دس موشن وا یا موک کے بارے میں بتایا تھا اس میں ہمیں عبدالغفار خان صاحب نے ایک میسج کیا کہ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے یوٹیوب سے آپ کا جو جانوروں کا نسخہ تھا وہ استعمال کیا ہے اور اس سے ہمیں اسی فیصد ریزلٹ ملایا ہے تو میں نے پوچھا کہ کون سا نسخہ آپ نے استعمال کیا ہے انہوں نے بتایا کہ جو آپ نے لوز موشن کے لیے دیسی نسخہ اپلوڈ کیا تھا وہ ہم نے جوز کیا ہے اسی فیصد ہمیں ریزلٹ ملا ہے ہماری بینس کو کافی عرصہ ہو گیا تھا تقریباً اسے کچھ چھ سات مہینے ہو گیا ہے اس کے موشن نہیں رک رہا تھے تو اس کے ساتھ ساتھ جو پورا نسخہ تھا پروٹوکول تھا پورا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور یہ انہوں نے مجھے ویڈیو بھی سینڈ کی تھی اگر آپ دوستوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے فیس بک پیج پہ جا کے ٹی ایس نالی ٹی وی ڈیری این ایگری کیئر کے نیم سے فیس بک پیج ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو آپ بھی اپنے جنوروں کی ویڈیوز ہمیں بیج کے اپنے مسئلے کا حل پوچھ سکتے ہیں تو دوستو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف ویڈیو شروع نیس پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر پہلی دفعے ہیں تو کانلی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں ویڈیو کو شروع سے لے کے اندر تک دیکھئے گا اور باقی دوستوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ سب دوستوں کا فائدہ ہو سکے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں جی ہم نے جانور کی ڈورمنگ بھی کی ہے اس کے جو پیٹ کے کیڑو والی دوائی ہے وہ بھی پلائی ہے اس کو چھوٹے موٹے جو دیسی ٹوٹکے ہیں وہ بھی دیئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہہ لیں کہ جو بھی فارمرز کے پاس ہوتے ہیں یا جو انجیکشن وغیرہ آئیور میکٹن وغیرہ وغیرہ یا کچھ لوگ جو ہے وہ میٹے سوڈے کا بھی استعمال کرتے ہیں کہ جانور کا جو بدہزمی تھی یا کوئی مثالیں مسئلے اس کو موشن لگے ہوئے تو یہ ویڈیو ان دوستوں کے لئے اس ویڈیو میں آپ کو یہ گائے یا بھینس ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ جو چھوٹے کٹرے بچڑے ہیں ان کے لئے بھی یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں اور جو گھوڑے ہیں یا اونٹ ہے اس کے لئے بھی یہ نسخہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور بکری بھیڑ وغیرہ اس کے لئے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو آپ نے کرنا کیا ہے اس نسخے کے دو پارٹس ہیں ایک پہلے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آپ نے تیار کیسے کرنا اور کیسے جانور کو پلانا اس کے ساتھ دوسرا جانور کا جو دیسی حلوہ ہوگا وہ بھی آپ نے تیار کرنا ہے اور وہ کیسے کرنا ہے وہ بھی ویڈیو کے آگے میں نے لگا دی ہے اس پہ جو جوارک کے آٹے کا حلوہ ہے اس پہ پہلے بھی ویڈیو اپلوڈڈ ہو چکی ہے اور جو ریزلٹ ہے وہ میں نے آپ کو پہلے شروع میں ویڈیو کے سٹارٹ میں سکرین شارٹ لے کے وہ آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک بندے نے یہ نسخہ یوز کیا تھا اس نے ہمیں فیڈ بیک دیا کہ اسے اسی فیصد ریزرڈ ملا ہے اگر آج کی ویڈیو کے مطابق آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سو فیصد ریزرڈ ملے گا تو دوستو اس کے لئے آپ نے کہہ کرنا ہے آپ نے میں آپ کو ایک خوراک بتا رہا ہوں ایسی آپ نے تین سے چار خوراکیں استعمال کرنی ہے یہ میں آپ کے ایک خوراک بتا رہا ہوں اس میں آپ نے دو پیکٹ لینے ہیں او آر ایس کے جسے آپ نمکول بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے او آر ایس کے دو پیکٹ لے لینے ہیں اس کے بعد آپ لیں گے جی ڈائیرو بان پاودر جو ہے یہ بھی آپ کو کسی بھی ویٹرنی سٹور سے یا جنوروں کی جہاں پہ عدویات وغیرہ ہیں وہاں سے آپ کو مل جائے گا وہاں سے آپ نے دو پیکٹ یہ خرید لینے ہیں یہ تقریباً آپ کو ایک سو بیس ایک سو تیس ایک سو دس اتنے میں یہ آپ کو ملے گا اب اس کو تیار کیسے کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو او آر ایس کے دو پیکٹ ہیں ان کو آپ نے ڈائی لیٹر پانی لینا ہے اس کے اندر دونوں جو او آر ایس کے پیکٹ ہوں گے نمکول کے وہ آپ نے ڈال لینے ہیں ٹھیک ہے پانی آپ نے صاف لینا ہے اگر آپ کے پاس ابلہوہ پانی تھنڈا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے بہترین ہے نہیں تو آپ جو نلکے کا فریش وارٹر ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے جو دونوں نمکول کے پیکٹ ہیں وہ اس کے اندر ڈال دینے ہے اس کے بعد آپ نے جو ڈائی روبان پاؤڈر ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ سارے جنور اس پہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں تو ڈائی روبان پاؤڈر جو ہے یہ بہت ہی اچھا پاؤڈر ہے اور بہت ہی اچھا یہ طاقتور انٹی وارٹک ہے اور انٹی وائرل جو ہے وہ بھی ہے اور اس کو آپ جو ہے یہ ڈائریاں بددزمی اپھارہ اور انتڑیوں کی سوزش جو ہے اور ایسا ڈائریا جس کی وجہ آپ کو معلوم نہیں ہے اس کے لئے آپ اس پاورڈر کو استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی آپ نے جو دو پیکٹ ہیں اس طریقے سے آپ نے اوپر سے کٹنا ہے اور اس کو اسی پانی کے اندر آپ نے ملا لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے جی یہ دونوں پیکٹ آپ پانی کے اندر ملا دیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے اچھی طرح سے ہلا لینا ہے اچھی طرح سے آپ اس کو ہلا لیں گے دوستو یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ یقین نہیں بنانا ہے کہ یہ دونوں چیزیں اور جو ڈائرو بان ہے پاورڈر ہے یہ اچھی طرح سے پانی میں حل ہو گیا ہے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی چھوٹی چھوٹی روڑیاں سی وہ بن جاتی ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتی ہیں یہ آپ نے کنفرم کر لینا ہے کہ یہ اچھی طرح سے پانی میں حل ہو گیا ہے اس کو حل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جانور کو رات کو آپ نے پلا دینا ہے ویسے پی لے تب بھی ٹھیک ہے اگر نال میں آپ ڈال کے بھی جانور کو دے سکتے ہیں ایسی ہی آپ نے جانور کو تین سے چار دن استعمال کرنا ہے یعنی چار دنوں میں آپ کے آٹھ ہٹ پیکٹ لگیں گے تو انشاءاللہ جانور ٹھیک ہو جائے گا یہ آپ نے چار دن یہ استعمال کرنا ہے ساتھ میں جو آپ نے کام کرنا ہے یہ خوراک ہے یہ جوار تھی دیسی سفید جوار جو ہے وہ آپ نے لینی ہے آدھا کلو اور ساتھ میں آپ نے ریٹ سے دو سو گرام گھوڑ لے لینا ہے ٹھیک ہے اس کو پانی کے اندر آپ نے شربت بنا لینا ہے تھوڑا سا آپ پانی پہ پکائیں گے نا آگ پہ تو اس کا اس طرح سے شربت بن جائے گا یہ شربت آپ نے کسی برطن میں سائیڈ پہ رکھ لینا ہے جی تو جو جوار آپ نے سفید جوار لی تھی دیسی اس کا آپ نے آٹھا پیسنا ہے ٹھیک ہے وہ آدھا کلو آپ نے لینی ہے اس پیسے ہوئے آٹے کو پکانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک پاؤ آپ نے تیلوں کا یا میٹھا تیل لینا ہے اس میٹھے تیل کے اندر یہ جو جوار کا آپ نے آٹھا پیسا ہوا ہے جو دوری ڈنڈے میں بھی آپ پیس سکتے ہیں یا ویسے بھی آپ چکی سے بھی پیسوا سکتے ہیں اس کو آپ نے اس کے اندر ڈال لینا ہے میٹھے تیل یہ تیلوں کا جو تیل ہے اس کے اندر تیلوں کے تیل کے اندر ڈال کے آپ نے اس کو آگ کے اوپر اچھی طرح سے پکانا ہے اچھی طرح سے یہ آپ نے بھوننا ہے ٹھیک ہے یہ یقین ہی بنانا ہے کہ یہ صحیح طرح سے بھوننا گیا ہے اگر آپ نے اس کو صحیح طرح سے پیسا ہوا نہیں ہے یا بھریک نہیں ہوگا تو یہ جب آپ اس کو پکائیں گے یا بھونیں گے تو یہ بیچ میں سے کچھا رہ جائے گا تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے پیس لینا بری کا آپ نے اس کو اچھی طرح سے کر لینا تو یہ آپ کے سامنے تو دوستو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے چار خوراکیں وہ دینی ہیں اور چار ہی خوراکیں آپ نے یہ دینی ہیں یہ آپ کی مرضی ہے کہ ایک ٹائم آپ مارننگ میں یہ دینے اور شام کو وہ دینے جو ڈائرو بان والا ہے پاورڈر والا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے یہ حلوہ کھلا لیں چار دن اور اس کے اگلے چار دن آپ وہ جو ڈائرو بان اور جو نمکول والا ساشے ہے اس کو پانی کے اندر مکس کر کے دے لیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح استعمال کروانا ہے تو یہ جب بھونا جائے گا یہ آپ کے سامنے ہے یہ اب بھونا گیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہی جو وہی جو گڑ کا شربت تھا آپ نے پہلے بنایا ہوا تھا وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے جب آپ اس کے اندر ڈالیں گے پھر آپ اس کو تھوڑا سا پکائیں گے تو یہ ایک بہترین قسم کا ایک حلوہ بن جائے گا ٹھیک ہے اور یہ حلوہ آپ نے اچھی طرح سے پکا لینا ہے یہ پکانے کے بعد یہ آپ کی ایک ٹائم کی خوراک بن گی ہے یہ آپ نے جانور کو کھلا دینا ہے جانور اس کو بڑے شوک سے کھا لیتا ہے تو یہ آپ نے جانور کو ڈال کے کھلا دینا ہے کچھ جانور جو ہیں وہ نہیں بھی کھاتے جو جانور نہیں کھاتے ان کو آپ نے ویسے اپنے ہاتھ سے پینیاں بنا کے جیسے یہ پینیاں ہوتی ہیں آٹے کی اس طرح آپ نے وہ اس کو موں میں دے دینی ہے اور زیادہ تار جانور جو ہوتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں یہ پرانی ویڈیو تھی پہلے بھی میں نے اپلوڈ کی تھی تو یہ آج کی ویڈیو کے ساتھ ملا کہ اس کو دوبارہ اپلوڈ کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ہر طرح سے صحیح طرح سے سمجھائے جا سکے دوستو یہ ویڈیو تھی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا اور اپنے جانوروں کو بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بار موسیقی